موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات آج کس مارڈیول میں ہم حجیت حدیث اور اہمیت حدیث کے حوالے سے بات کریں گے حجیت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریعی اور تشریحی حیثیت کے حوالے سے بات کریں گے اور اس بات کو ثابت کریں گے اور یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ حدیث پاک کے حجت ہونے کی روشنی میں قانون اسلامی کے اندر حدیث رسول کو ایک دوسرے ماخذ اور سرچشمہ کے طور پہ جانا اور مانا جاتا ہے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ وضاحت کریں کہ تشریحی اور تشریعی میں کیا فرق ہے تشریحی کا لفظ تشریح سے نکلا ہے جس کے آخر میں ہا ہے جو شرع سے نکلا ہے ایکسپلین کرنا انٹرپریٹ کرنا اور جو تشریعی ہے جس کے آخر میں آئین ہے تشریح یہ شرع سے نکلا ہے جس کے آخر میں آئین ہے شین را اور آئین شرع اس سے تشریح تشریح کا معنی ہوتا ہے تو گیو لا لیجسلیٹ کرنا قانون سازی کرنا تشریح کا معنی ہے ایکسپلین انٹرپریٹ کرنا تشریح کا معنی ہے قانون دینا اور لیجسلیٹ کرنا یہ بات سمجھنے کے بعد میں یہ ارز کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تشریحی انٹرپریٹیو جو سٹیٹس تھا وہ تو دیا ہی دیا تھا قرآن نے واضح طور پہ کا سورہ نحل آیت 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ لِتُ بَيِّنَا لِنَّا سِمَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ اے حبیبِ کریم ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ ان کے سامنے وضاحت کریں تشریح کریں کہ ان کے رب نے ان کے اوپر جو نازل فرمایا ہے وہ احکام کیا ہیں اس میں حضور نبی کریم کی جو تشریحی ایکسپلین کرنے والی جو حیثیت ہے اس کا بیان ہو رہا اب رہی دوسری جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی لیجسلیٹیو آثورٹی اس کے سامنے میں آپ کے سامنے اس حوالے سے قرآن مجید کی آیات کو پیش کروں گا سب سے پہلی بات سورہ الاراف کی آیت ملک سستامن اللہ پاک نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر کیا اور اوصاف کے تسلسل میں ایک وصف جو ریلیونٹ ہے لیجسلیٹیو آثورٹی کے ساتھ اس کا بیان فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الْتَيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِسِ کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جو اہلِ ایمان کے لیے طیبات کو حلال کرتے ہیں طیبات بنا پاکیزہ چیزیں جو اچھی چیزیں ہیں قرآن نے اگر اس کا ذکر نہیں کیا اور وہ چیزیں فی نفس ہی طیب ہیں اچھی ہیں تو اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ سٹیٹس دیا ہے کہ وہ اس کو حلال کر دیتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ اور وہ چیزیں جو خبیث ہوتی ہیں اچھی نہیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ سٹیٹس دیا ہے کہ وہ اس کو حرام کر دیتے ہیں تو حلال و حرام کرنے کا اختیار باعتائِ الٰہی حضور نبی کریم علیہ السلام کو بھی حاصل ہے ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ان اہلِ کتاب کے ساتھ جنگ کرنے کا جب حکم دیا جوابی جنگ کرنے کا جب وہ ہم پہ حمل آور ہوں تو مسلمانوں سے کہا تم انس کے خلاف لڑو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے اور اگلی بات وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اس چیز کو حرام قرار نہیں دیتے جسے اللہ نے حرام کیا اور جسے اللہ کے رسول نے حرام کیا تو اللہ کا حرام کرنا اور اللہ کے رسول کا حرام کرنا اللہ پاک نے دونوں پہلوں کو اکٹھے ذکر کیا اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ایک پہلو اور بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام مسلمانوں کی انفرادی یا اجتماعی زندگی کے حوالے سے کوئی فیصلہ جب دے دیتے ہیں تو وہ بائنڈنگ ہے امت کے لیے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا کریں وہ لے لو واضح طور پر ہمیں حکم دیا گیا رسول اللہ جو عطا کریں یعنی جو حکم دیں جس کام کا فیصلہ کریں جو ڈیسائیڈ کریں رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْحُفَنْتَهُ اور رسول جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ یہ آیتِ کریمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اختیار ہے لیجسلیٹیو کا اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور پھر اس کے اندر ہمارے لئے کوئی آپشن نہیں اگر اللہ اور اس کا رسول واضح طور پر کسی بارے میں فیصلہ دے دے تو ارشاد فرمایا اللہ پاک نے سورہ الہذاب آیت 36 میں فرمایا نہ کسی مردِ مومن کو یہ حق حاصل ہے نہ کسی مومن عورت کا یہ حق حاصل ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس کے اندر ان کا کوئی اختیار رہے کوئی آپشن ان کے لئے نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو یہ آیتِ کریمہ بھی حضور نبیِ کریم علیہ السلام کی جو اتھارٹی ہے امت کے اوپر اس کا اظہار کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں حضور نبیِ کریم علیہ السلام کے بے ست کے مقاسد کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنا کی کیوں بھیجا ملازہ فرمائیے سورہ البکرہ کی آیت نمہر 139 ربنا عبابض فیہم رسولم منہم ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ان کے اندر ان میں سے وہ آخری رسول بھیج یتلو علیہم آیاتِ کا جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت فرمائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ جو ان کو کتاب اور حکمت و دنائی کی تعلیم دے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے قلوب و نفوس کا تذکیہ فرمائے اِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے پروردگار تو غالب اور دنائی والا ہے یہ جو آیاتِ کریمہ ہے اس کے اندر حضور نبیِ کریم علیہ السلام کے چہار گانہ فرائض کا ذکر کیا گیا کہ بطور نبی اور رسول چار چیزیں آپ کی ذمہ داری میں ہیں پہلی چیز آپ کا تلاوتِ آیات کرنا یعنی اللہ کی کلام کی تلاوت اور پڑھنے کے طریقے میں حضور کا طریقہ حجت ہو دوسری چیز کیا ہے وہ ہے آپ کا تعلیمِ کتاب دینا یعنی دینی رہنمائی پر اللہ تعالی کی کتاب کی تشریح کے حوالے سے جو آپ کی بات ہوگی وہ حرفِ آخر ہوگی تیسری چیز ہے آپ کا امت کو حکمت و دنائی کی تعلیم دینا آپ سرچشمہ ہدایت ہیں اس حوالے سے اور چوتھی بات کیا ہے کہ حضور نبیِ کریم علیہ السلام اپنی تعلیمات کو لوگوں کے اندر ایکسرسائز کروانے کے لیے اس پر عمل کروانے کے لیے جو تربیت کریں گے یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اب ان چہار گانا فرائضِ نبوت کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں اس میں حضور کی ایک اتھارٹی کا تصور ملے گا وہ کیسے ملے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبیِ کریم امت کو کتاب دینے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے تلاوتِ کتاب اور تعلیمِ کتاب کے لیے جو احکامات ارشاد فرمائیں گے اس کو مانیں گے تو تب جا کر ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے اقوال حجت ہے اور جو آخری بات ہے کہ حضور تذکیہ فرماتے ہیں عملی طور پر پرٹیکل کر کے ان کی ٹریننگ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا جو عمل ہے اگر ہم اس کو حجت نہیں مانیں گے تو ہمارا تذکیہ کیسے ہوگا اور ہمارے آمال کے اندر صدھار اور سوار کیسے آئے گا عزیز طلباء و طالبات قرآن مجید میں ایک چیز آپ اور دیکھتے ہیں ہمیں اللہ تعالی جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے کہنا ماننے کا حکم دیتا ہے تو دو لفظ استعمال کرتا ہے کہیں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو یہ لفظ اطاعت آتا ہے کہا مانو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانوگے تو تم پر اللہ کی رحمت ہوگی اب یہاں یہ جو کہا ماننا ہے یہ جو کہنا ہے حضور کچھ کہیں گے اور ہم مانیں گے اس سے مراد حضور کے اقوال ہمارے لئے حجت ہے اور کہیں اللہ فرماتا ہے اے نبی اب کہیے کہ لوگو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو میرے نقشے قدم پر چلو یہاں حضور کے عمل کو ہمارے لئے حجت بنایا گیا اتیعو میں حضور کا قول ہے اور فتح بے اونی میں حضور کا عمل ہے آپ کا طریقہ زندگی ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کے اقوال اور آپ کے افعال اور پھر اس کے ساتھ باقی چیزیں جن کا پیچھے ذکر کر چکے یہ بطور حجت کے امت پر لازم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ جو آثورٹی ہے اس کو تسلیم کرے گی تو تب جا کر ان کے پاس دین اللہ کے قانون کے طور پر آئے گا اور اس سے ہمیں یہ بات ثابت ہوئی کہ جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے حجت شریح ہے اور اسلامی قانون کا پہلا اور بنیادی ماخذ ہے اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حجت شریح ہے اور قانون اسلامی کا دوسرا بڑا اور بنیادی ماخذ